اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز خواتین و حضرات اور سامائین السلام علیکم آپ کو میرے چینل اسلام اکسو اس ٹائم میں خوش آمدی ٹیپو سلطان سلطان تاریخ کا ایک مجاہد اور ہیرو ہے جسے دنیا شیر مصور کے نام سے بھی جانتی ہے یہ انتہائی نیک بہادر مدبر اور ایک ایسے مسلم حکمران تھے جن کے برے سگیر کی تاریخ میں کوئی اور مثال نہیں ملتی آپ کو انگریزوں کے خلاف برے سگیر میں آخری مضمت کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے جنہوں نے تنہا ہونے کے باوجود اتنی بڑی لڑائی لڑی اور بیس سال تک برطانوی اسمبلی کے سامنے سیسا پلائی دروار بنے کھڑے رہے لیکن اپنوں کی گداری کی بدولت آپ کو شکست ہوئی چار مائی سترہ سو نینانوے کو آپ دلیزی سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے انگریزوں کی آپ سے دہشت کا یہ عالم تھا کہ آپ کی وفات کا سنکے لنڈن میں بقائدہ جسن منایا گیا اور پورے عزاز کے ساتھ آپ کو دفن کیا گیا آپ کی وفات کے کئی گھنٹے بعد بھی انگریزوں کو آپ کے پاس آنے کی جرت نہ ہوئی اس سے پہلے تاریخ میں نہ ہی کسی کو یہ عزاز ملا تھا اور نہ ہی آج تک ملا آپ کی وفات کے بعد جنرل ہیرس نے کہا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے یعنی ہمیں اب ہندوستان میں قبضہ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا ناظرین آج ہم اسی مرد مجاہد کی زندگی کی کہانی جاننے والے ہیں جنہوں نے جب جب تلوار اٹھائی تو انگریزوں کا جینا حرام کر دیا جس کی بہادری کا نپولین بھی کہہ تھا اور آپ کو پہلا مزائل مین بھی کہا جاتا ہے ایسا ایک عظیم مرد مجاہد جس کی زندگی کو آئیڈیل بنانے کے بجائے ہماری نوجوان نسل اس کردار کو فراموش کرتی جا رہی ہے ٹیپو سلطان سلطنت نصور کے حکمران حیدر علی کے بڑے بیٹے تھے آپ کی والدہ کا نام فاطمہ اور فخر نساء تھا جو بہادر میر مہیددین کی بیٹی تھی حیدر علی نے بیٹے کی خواہش میں آرہ کارڈ کے مشہور بزرگ ٹیپو مستان شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر دعا مانگی تھی اس لئے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام اسی بزرگ کے نام پر ٹیپو سلطان رکھا ٹیپو کی کنیت ابب الفتا تھی جو ان کے دادا کے نام پر رکھی گئی تھی ٹیپو سلطان بچپن میں شیر کے بچوں سے کھیلا کرتے تھے حیدر علی نے ٹیپو کی تربیت کا خاص انتظام کیا ان کی بہترین تعلیم و تربیت کے لئے نہ صرف حیدر آباد بلکہ دور دراز کے علاقوں سے بھی قابل و سادزہ اور جاہد علماء کی خدمات حاصل کی وہ اسلامی علوم کے علاوہ عربی، فارسی، انگریزی، فرانسیسی، تامل اور اردو جیسی زبانوں پر عبور حاصل کرتے تھے ان علوم کے علاوہ فالونیں صفاگری، شمشیر زنی، تیر اندازی، نیزہ بازی اور تراکی وغیرہ میں بھی ان کو خاص مہارت حاصل تھی 1769 کو انگریزوں نے ماہی کی بندرگاہ پر قبضہ کر لیا یہ علاقہ ٹیپو سلطان کے اختیار میں آتا تھا لہٰذا آپ نے وقتی طور پر اس کا کنٹرول ہو دیا لیکن آپ کو سکون برکرا نہیں آیا لہٰذا آپ جوش سے کھڑے ہوئے اور اپنے والد حیدر علی کے ساتھ مل کر انگریزوں سے بتلہ لینے کی ٹھان لی اور یوں سیکنڈ اینگلو مسور وار شروع ہوئی جس میں ٹیپو سلطان نے حیدر علی کے ساتھ مل کر انگریزوں کو دھول چٹا دی آپ انتہائی سمجھدار تھے اور گوریلا وار کے ماہر تھے یعنی شپ کر دشمن کو مار گرانا اور انہیں خبر تک نہیں ہوتی تھی ستنہ سو اسی کو انگریزوں نے پھر سے جنگ شروع کر دی حیدر علی اور ٹیپو سلطان نوے ہزار کی فوج لے کر کونٹک پہنچے کانجی وار میں انگریز کمانڈر ہیکٹر کرنل ویل کا انتظار کر رہا تھا کیونکہ وہ جنگی سازل سمان لارا تھا ٹیپو سلطان نے اسے راستے میں ہی شکست دے کر قید کر لیا یہ انگریزوں کے لیے بہت بڑا دچکہ تھا جہازہ فوجی امداد نہ پہنچنے پر انگریزوں کو بہت بری طرح شکست ہوئی یہ ٹیپو سلطان کی ذہانت اور کلمندی کا نتجہ تھا سات دسمبر سترہ سو بیاسی کو حیدر علی کا انتقال ہو گیا ٹیپو کی عمر اس وقت بائیس سال تھی وہ اس وقت یونان میں تھے والد کی وفات کی خبر آپ کو یارہ دسمبر ریزا کھا کے ہاتھوں ملی چس دسمبر کو آپ کوہچکور میں اپنے والد کے لشکر کے پاس پہنچے یوں بائیس سال کی عمر میں ٹیپو کندوں پر مسہور کی حکمران کا بہار آ گیا ٹیپو سلطان کو تک سنبھالتے ہی بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے اپنی افواج کو مزید منظم کیا اور بقاعدہ فوجی ریجمنٹ بنائیں فوجیوں کی مہانہ تنخائیں مقرر کی ان کی فوج کی تعداد تقریباً ایک لاکھے قریب تھی انگریزوں نے جنرل میتھیوز کی قیادت میں مالابار پر حملہ کر دیا اور حاکم مالابار سے ساس باس کر کے وہاں قبضہ حاصل کر لیا اس کے جواب میں ٹیپو سلطان نے حملہ کر کے بٹنور کو فتح کر لیا اور پھر بنگلور کا محاصرہ کر لیا اس محاصرے کے نتیجے میں 11 مارچ 1784 کو انگریزوں اور ٹیپو کے مابین سولہ نامہ بنگلور پر دستخط ہوئے یہ ایک پہلا اور آخری موقع تھا کہ کوئی ہندوستانی انگریزوں پر اتنا بھاری پڑا تھا اس معاہدے پر ٹیپو سلطان نے کچھ شرطیں رکھیں انگریزوں نے سب مانی بادشاہ کا لقب اختیار کیا کتے میں مغل و خکمرانوں کے بجائے اپنا نام شامل کروایا آپ نے نئی کرنسی جاری کی ملک کے انتظامی معمولات درست کیے قومت میں نیا اسلامی آئین نافذ کیا سنہ ہجری کی جگہ سنہ محمدی کیا مہینوں کے نئے نام رکھے اور ملک میں نئی سندے قائم کی ٹیپو سلطان نے فرانس کے جمہوری دستور سے متاثر ہو کر اس کا عاملی رفعہ اپنے ہاں کیا عدالت کے تمام معمولات اسلامی قانون کے مطابق تیپ آتے تھے ٹیپو سلطان نے می سادی کو وزیرعالہ منتحب کیا سترہ سو چوراسی کو ٹیپو سلطان نے عثمان خان کو سفیر بنا کر سلطنت عثمانیہ بھیجا اس عرصے میں کال نواز گورنر جنرل بن کر ہندوستان آیا اس نے آتے ہی ٹیپو سے کی گئے مہائدے کی خلاف وردی شروع کر دی سترہ سو نوے کو جنرل مڈوس کی قیادت میں انگریز فوج نے مصور پر حملہ کر دیا مگر انہیں نے کامی ہوئی فروری سترہ سو اکانوے کو کار نواز نے خود اپنی انگریز فوج کی قیادت کی اور مرخطوں کی مدد سے فروری سترہ سو بیانوے میں ٹیپو کو دبا کر مسالت پر مجبور کر دیا مسلم فوج نظام اور ہندو مراتو نے ٹیپو سلطان کو اپنی اقتدار کے وقعہ کے لیے خطرہ سمجھا وقت داری کر کے انگریزوں سے ہاتھ ملا لیا لہٰذا انگریزوں نے فروری سترہ سو بیانوے کو نظام ہٹو کے مدد سے پھر محتم کا محسرہ کر لیا ٹیپو کے ساتھ ہی ہمیں صادق پونڈیا اور کمر الدین اندر سے انگریزوں کے ساتھ مل گئے بریٹش فوج کے پاس اس وقت پچاس ہزار فوجی تھے اور ٹیپو کی فوج صرف تیس ہزار تھی انگریزوں نے مسور کی سلطان سرنگا پر حملہ کر دیا اور قلعے کی دوار توڑ کر اندر داخل ہونے لگے ٹیپو اس وقت کھانا کھا رہے تھے جب انہیں حملے کی خبر پہنچی تو انہوں نے کھانا چھوڑ دیا اس وقت آپ کے قریبی لوگوں نے مشورہ دیا آپ خوفیہ رستے سے نکل کر اپنی جان بچا لیں لیکن ٹیپو سلطان نے اس دن تاریخی الفاظ کہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے یہ کہہ کر آپ جنگ میں کود پڑے اور یوں چار ماہی سترہ سو نینانوے کو آپ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے پرطانوی گورنر جنرل لارڈ ویل نے جب ٹیپو سلطان کی شہادت کی خبر سنی تو اسے خوش ہو کر کہا کہ ہندوستان اب ہمارا ہے اگلے روز ٹیپو سلطان کو پورے عزاز کے ساتھ دفن کیا گیا اور یہ تھی آج کی ویڈیو جلدی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اپنے بڑوں کی عزت کریں اور ان کا خیال رکھیں اللہ آپ کو خوش رکھے آمین اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ